موسیقی 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 مطلب بنیادی چیز میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ ٹیچنگ اور ٹیچنگ سے صرف یہ مطلب نہیں ہمارا کہ کلاس روم میں کھڑے ہو کہ ٹیچنگ میں بہت سیسے ہیں ٹیچنگ is something that can be taught ٹھیک ہے نا پڑھانا پڑھایا جا سکتا ہے تو جسے ہم کہتے ہیں کہ استاد کی شخصیت تو یہ نتیجہ ہے جو آپ نے ان کو information جو آپ نے ان کو provide کیا تو ہم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیچنگ یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ پیدایشی استاد ہوتے ہیں nobody is a پیدایشی استاد ہر ایک جو ہے ہر انسان جو ہے ان میں کچھ strengths ہوتی ہیں کچھ weaknesses ہوتی ہیں جب ہم ٹیچنگ کے بارے میں لوگوں کو پڑھاتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی strengths کو use کریں اور اپنی weaknesses کو overcome کریں ایک بہت سمپل سی مثال دیتا ہوں کئی لوگ ہوتے ہیں جس میں میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں کہ ہم لوگ زیادہ extrovert نہیں مطلب ہے یعنی ایک قسم کے shy ہوتے ہیں اور ہمیشہ کئی لوگوں میں جانتا ہوں خاص طور پر اس میں اکیڈیمیا میں لیکن جب آپ کلاس کے ساتھ میں کھڑے ہو یا آپ کسی کے ساتھ بات کرنے ہو تو آپ کو ایک ذرا اپنی shyness کو overcome کرنا ہوتا ہے تو یہ چیز سیکھنی پڑتی ہے یعنی یہ میں بتا رہا ہوں کہ ہر ایک کے کوئی کوئی weaknesses ہوتی ہیں جن کو overcome کرنا ہوتا ہے اور ہر ایک کی strengths ہوتی ہیں جن کو انہوں نے اجاگر کرنا ہوتا ہے تو teaching جو ہے ایک complex وہ ہے جس میں ہم چاہتے ہیں کہ ازادہ کرام کو ہم وہ skills دیں جس سے وہ بہتر طریقے سے اپنا جو ان کا فرض ہے وہ اس کو انجام دے دیں ہماری دانست میں teaching کا ایک بہت اس کے بہت سے حصے ہیں اس میں ایک بہت بڑا حصہ تو آپ کا کلاس کے سامنے ہے کہ کلاس میں آپ کیسے ایک idea ہے اس کو کیسے present کرتے ہیں لیکن اس میں اور بھی چیزیں آ جاتی ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ ideas کو آپ نے کیسے structure کیا curriculum کیسے بنایا syllabus کیسے بنایا کتابیں آپ نے کیسے select کی exam کیسے بنایا کلاس رومز میں وہ پورا ایک ایک بہت بڑا idea ہے جس کو آپ نے چودہ پندرہ یا تیس چالیس حصوں میں divide کر دیا اور پھر جو آپ کے سوال میں جو ایک وہ تھا hidden ایک جو question تھا کہ وہ teacher کی پھر اپنی personality بھی اس کے ساتھ ساتھ حامل ہو جاتی ہے تو اب اب چیز یہ ہے کہ ہم اس میں تین چیزیں دیکھتی ہیں ایک یہ ہے کہ جو بھی subject کوئی استاد یا استانی پڑھا رہی ہیں وہ subject ان کو آنا چاہیے اس کے لئے ہم نے universities بنائی ہوئی ہیں etc دوسرا یہ ہے کہ teaching وہ خود ایک عمل ہے جس میں یہ ساری components ہیں یہ بھی ان کو آنا چاہیے یہ ہم سکھا سکتے ہیں تیسرا جو آپ کے اس میں سوال جو مضبر تھا اس میں وہ یہ ہے کہ teacher جو ہے نہ صرف ان کو ایک information provide کرتے ہیں لیکن ایک لحاظ سے وہ role models بن جاتے ہیں تو ان کو یہ چیز اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم نہ صرف پڑھا رہے ہیں بلکہ ہم role models بھی بن رہے ہیں تو ہمارے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے اس کی وجہ میں ایک مثال دیتا ہوں سمپل سی جب میں امریکہ میں تھا ہمارے پاس پاکستانی students آتے تھے ابھی بھی جب ہم پاکستانی students آتے ہیں تو ان کو ہم ایک بہت بہت سمپل سی کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے ملک میں ان لوگوں نے پاکستانیوں کو بہت کم دیکھا زیادہ ٹی وی پہ دیکھا وہ آپ کو دیکھیں گے تو سمجھیں گے تمام پاکستانی ایسی ہیں بلکہ صحیح آپ نے ہر جگہ پہ اس طرح سے بیہیو کرنا ہے جس سے آپ کے ملک کی قدر میں اضافہ ہو بلکہ صحیح تو یہ جو بات ہم وہاں پہ students کو کہتے ہیں یا faculty کو کہتے ہیں وہ ہمارے لئے teachers کو بھی یہ کہنا پڑتی ہے کہ آپ نے ہر جگہ پہ ایسے بیہیو کرنا ہے جیسے کہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ سمجھیں کہ جی this is a teacher بلکہ صحیح تو یہ یہ تین components ہیں subject teaching and your conduct بلکہ سر آپ نے بڑکل بجا فرمایا بیسی کلی کہ teaching ہم صرف subject پڑھنے کی حد تک میں دودھ نہیں کر سکتے تبکہ استاد کی شخصیت کو ایک role model کے طور پہ بھی سامنے آنا چاہیے دوسرا سوال میرا آپ سے اسی سے relevant ہے اور وہ یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کے دور میں students کے پاس ہار طرح کی knowledge صرف ایک لیک کے فاسلے پڑ ہے تو ایسے میں کہیے جاتا ہے کہ communication skills بہت بنیادی کردار ادا کرتی ہیں بات کو سمجھانے اور سکھانے میں آپ کے خیال میں verbal اور non verbal communication میں سے ایک teacher کو کس proportion میں اپنی skills کو نکھارنا چاہیے کہ وہ student کے لئے ایک ضرورت بھی بنے رہیں اور ایک role model کے طور پہ بھی سامنے آئیں یہ آج کل کے دور میں واقعی آپ نے جو فرما ہے بہت مشکل ہو گیا وہ یہ کہ ہمارے زمانے میں ہوتا تھا کہ استاد تو بالکل ایک ممبت ہے اس کے علم کا تو جو ان کو آتا تھا مطلب ہمیں اور اگر کسی کے گھر میں انسیکلوپیڈیا ہو تو ممکن دیکھ سکتے تھے لیکن خال خال کسی اس میں نہیں اب تو ہر ایک پاس انسیکلوپیڈیا موجود ہے کیونکہ گوگل پہ آپ جائیں تو سب ہر چیز کو کر سکتے ہیں اور اسی لحاظ سے پھر استاد کا رول بھی ہی دیفرنٹ ہو گیا ہے استاد کا رول یہ نہیں ہے بلکہ دیکھا جائے تو یہ کبھی بھی نہیں تھا کہ لوگوں کو فیکٹس دیے جائیں بلکہ صحیح یعنی فیکٹس تو ایک تو بہت زیادہ ہے اور دوسرا یہ کہ آج کل کے دور میں فیکٹس آپ کو ہر جائے گا مل چکتے ہیں استاد کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ فیکٹس کو ایک سٹرکچر دیں دیکھیں اگر ایسے کتاب ہم لکھتے ہیں یعنی یعنی ٹیکس بک لکھتے ہیں تو اس میں فیکٹس تو وہ ہیں لیکن فیکٹس کو جیسے اب ترتیب کرتے ہیں اس سے وہ لوگوں کو کمیونی کرتا ہے ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو ایک ایجوکیٹڈ پرسن کی طرح سوچنا سکھائیں اگر یہ مختلف فیکٹس پڑھ یہ پہلے بھی تھا لیکن اب بہت سنٹرل ہو گیا یہ ایجوکیٹڈ کی طرح کمیونی دوسرا یہ ہے کہ اس کے لئے بہت بڑی امپورٹن چیز یہ ہے کہ لوگ علم کے بارے میں ایکسائیٹڈ ہوں برکل صحیح تو اب جو چیز آپ کو پتا ہے اگر آپ اس کے بارے میں ایکسائیٹڈ نہیں ہے اگر آپ یہ نہیں فیل ہوتا کہ یہ تو بہت زبردہ موجزہ ہے تو پھر وہ کمیونی کیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ سٹوڈنٹ کیلئے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یار جب آپ دیکھتے ہیں ایک رینبو کو دیکھتے ہیں اور اس کے کلرز ہیں اور آپ ایکسائیٹ ہوتے ہیں اس کے بارے میں تو یہ ایکسائیٹ منٹ ان کے بارے میں ان کو آنی چاہیی ہمیں سب جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ مجھے خود یہ لگتا ہے کہ بچپن میں ہمارے کچھ ایسے ٹیچرز ہوتے تھے کہ وہ سبجکٹ بس وہ ایک قسم کا ہمارے ساتھ چپک گیا وہ اس لیے کہ انہوں نے اس طرح سے ایک دروازہ کھولا کہ ہم نے کہ وہ یہ چیز تیچرز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگی ہے کہ ان کو نے دکھائیں کہ یہ آپ سیکھیں گے میں کبھی کبھی ہم ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو اب جا کے کورسیرہ پہ یا تو ایک پروفیسر ہے امائی ٹی کا مائیکل لیون بہت مشہور ہے کیونکہ وہ is regarded as one of the great teachers تو اس کا لیکچر میں ویسی اتفاق سے آن ہو گیا تو میں دیکھنے لگا تو میرا خیالیتہ تھا کہ تھوڑا سے دیکھوں گے وہ اتنا ایکسائٹنگ لیکچر تھا کہ وہ سارا کا سارا لیکچر شروع سے آخر تک میں نے سن لی اور اس کے بعد پھر جا کے مزید لیکچر سے کالے سیکھنا شروع کیونکہ اس کا ایک کمال یہ تھا کہ وہ ایک سی چیز کو لیتا تھا اور اس کو ایسے 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 اندر ایک ایک ایسیٹمنٹ پیدا ہو جاتی اس چیز کے بارے کہ یہ تو واقعی نیچر کا بہت کمال ہے لیکن ہر سبجیکٹ میں ایسے لوگ ہوتے ہیں تو یہ چیزیں آپ پروفیسر کے لیے ضروری ہیں واقعی وہ کانشس اور انکانشس تو میری اپنی دانس میں تو یہ ہے کہ وہ تو ایک چیز ہم لے کے آئے ہیں میں بجائے اس کے یہ دیکھوں کہ آپ اس کو کیسے بیلنس کریں میں صرف یہ دیکھتا ہوں کہ آپ اپنی سٹرنس کو لیں اور ان سٹرنس کے اوپر بیلڈ کریں اپنی ٹیچنگ کو اور جو اگر آپ کے پاس پروبلمز ہو تو پھر ان پروبلمز کو اگر کم کریں صحیح کاروک پوائنٹ ایج سے لائف اس وقت سن بھی سکتے ہیں ڈاک سپ ہائیر ایڈوکیشن میں جو سب سے بڑا ٹیچرز کے لئے چالنج ہے وہ یہ کہ سٹوڈنس مختلف سکول اور کالجز سے پر کے آتے ہیں اور بہت ایک کلاس کے اندر ملکی اور غیر ملکی دونوں آرہے اور وہ زیادہ سے زیادہ اس کی بات کو سمجھ بھی سکیں یہ تو بڑی ڈیٹیل کی بات ہے ہر سبجکٹ میں مختلف بھی ہوتا ہے سب سے زیادہ ہمیں دو ایریاز میں وہ پرابلم آتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ لینگویج پروفیشنسی لوگوں کی ڈیفرنٹ ہوتی یہاں پہ تو بہت زیادہ کسی انگریزی میں کافی لوگوں کو رسائی نہیں ہوتی جو جنہوں نے انگلیش میڈیوم میں پڑھا ان کو زیادہ میڈیوم میں کم اور ٹیکس بک جو ہیں ساری انگریزی میں تو ایک یہ بڑا پرابلم دوسرا میتس میں بہت بڑا مسئلہ آتا ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ میتس انہوں نے پڑھی ہوتی ہے وہ کافی کمفرابل ہوتے ہیں کچھ نہیں پڑھی ہوتی وہ اور جو سبجکٹ بھی ایسے ہیں بلکہ اب تو ہر سبجکٹ میں میتس آگیا اس لیے کئی اس میں یہ ڈیفرنس ہیں تو اس میں ایک تو خیر یونیورسٹیز کے لیے یہ ایک وہ ہے کہ ہمیں اب پری ریکوزیٹ کے سلسلہ شروع کرنا پڑے گا تاکہ یہ ہو کہ اگر کوئی ایک سبجکٹ لے رہے ہیں تو انہوں نے کم از کم جو اس کے لیے ایک پری ریکوائرمنٹ ہے وہ اس وقت تک ہم نہیں کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں لیکن وہ سسٹیمیٹکل اب ہمیں وہ چیز ڈالنی ہوگی لیکن یہ کہ فرض کر رہے ہیں کہ لوگ اس پری ریکوزیٹ کر کے آگے اس میں بھی ویرییشن ہوتا ہے اس میں پھر مختلف قسم کی ٹکنیس ہوتی ہیں جو کہ ہم وہ کرتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جن کے زیادہ مسائل ہوتے ہیں ان کو پھر ہم ایکسرا ورک دیتے ہیں تاکہ وہ ایکسرا ورک پر کریں جی 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 جو میں دو چیزیں بنیادی ہیں لینگویج اور میتھ کے اس میں پھر ہم مزید ان کو ریکوائرمنٹ دیتے ہیں یہاں پہ تو اتنا نہیں ہوتا ہوتی یہاں پہ بھی ہم شروع کریں گے یونیورسٹی کئی جگہ پہ وہ ایڈیشنل سنترز بھی بناتی ہیں جیسے لینگویج سنترز یا میتھ سنترز تو اب جب میں امریکہ میں پڑھاتا تھا تو میرے پاس جیسے دوسرے ممالک چینہ کے کوریا کے میڈل اسٹ کے سٹوڈنٹ آتے تھے جن کی انگلیش کمزور ہوتی تھی تو میں ان کو لینگویج سنتر بھیج جاتا تھا اور وہ ریکوائرمنٹ ہوتی تھی لینگویج سنتر سے جا کے کام کریں گے اور پھر سنٹیفیکیٹ لے کے آئیں گے میرے پاس تاکہ ان کا جو ہینڈی کیا جائے لیکن بیچ میں تو آپ نے وہی چیز کرنی ہوتی ہے اور ایک 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 ہائی لیول پہ رکھا جائے تاکہ اس ٹوڈنٹ جو ہیں اس کو چیلنج فیل کریں اور اس میں وہ ایک سنٹیفنٹ بھی ہو لیکن اس کے بیچ میں ہم کچھ چیزیں پھر سمپل ڈال دیں تاکہ ان کو سٹیپ پائی سٹیپ پھلا سکیں تو داٹس بیچ کمینیشن روہر لیکچر پہ دیپنگ کرتے اس میں جنرل وہ نہیں کر سکتا ہوں جو بھی ٹریننگ پروگرام کر رہے ہیں تو اس میں بھی بھی سمپ بھی سمپ یہ بتائیے گا کہ جب بھی ہم افیکٹیو ٹیچنگ کی بات کرتے ہیں اور جیسے آپ نے کہا کہ ڈیفرن طرح کے پروگرام آفر کر سکتے ہیں اور ایسی کی پائپ لائن میں بھی اس طرح کی چیز کے سٹوڈنس کی قابلیت کو بہتر بنانے کے لئے ان کے لئے کچھ ٹریننگ پروگرام شامل کی جائیں وہیں پر ہم بات کرتے ہیں اس آج جائے کنٹنٹ ایویویویشن کی یہ دونوں چیزیں ساتھ سا چلتی ہیں یہ بتائے گا کہ ایسی اس سلح میں یونیورسٹی کی کیا مدد کر رہی ہے یا کیا مدد کر سکتی ہے کہ ساتھ جائے کنٹنٹ ایویویشن کو بہتر کیا جا سکتی کنٹنٹ ایویویشن کی وہ کیا پڑھا رہے ہیں اور آیا کہ وہ کھڑے ہوئے ہیں اور سٹورنٹ سے بات کر رہے ہیں صرف ایسی ایسی تیجنگ ایسی ایسی تیجنگ ایسی تیجنگ تو شروع ہوتی ہے جس دن آپ کے ایڈ دیپارٹمنٹ آپ کو کہیں کہ جی آپ یہ کورس بڑھائیں وہ آپ کو بلائیں کہ جی اس دفعہ یہ فلاں کورس میں آپ سوچنا شروع کرتے کہ یہ کورس میں کیسے بڑھاؤ اس کے لیے آپ نے پورا ایک سلیبس بنانا ہوتا ہے سلیبس بنانے کے لیے ایک ٹیکنیک ہیں کہ آپ بہترین سلیبس کیسے بنائیں گے اور ٹیکنیک میں یہ ہے کہ آپ جا کے دوسری انیورسٹیز میں دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کورس میں کیا پڑھا رہے بہترین 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 اور وہ بھی آپ دوہزار پانچ کے سلیبس نہیں دیکھتے دوہزار اٹھارہ کا ہے دوہزار انیس کا سلیبس دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ کرنٹلی لوگ کیا پڑھا رہے پھر آپ جا کے ریسرچ کرتے ہیں کہ ٹیکس بکس کیا اسائن کی جا رہی ہیں یہ بھی دوہزار پانچ کی ٹیکس بک آپ نے نہیں اسائن کرنی جو لیٹس ٹیکس بک کیونکہ نالجز تو چینج رہتی پھر سب سے پہلے بہت امپورٹن چیز ہوتی ہے کہ آپ نے لرننگ ابجیکٹیوز بہت سائنٹیفکلی بنائے جاتے ہیں بہت سمپل بات یہ ہے میں لرننگ ابجیکٹیوز جب بناتا ہوں تو میں ایسے بناتا ہوں کہ میں اس کو آخر میں اگزام میں ڈال سکتا اگر وہ اگزام بن سکتا ہے تو اس سے لرننگ ابجیکٹیوز یعنی یہ پورا پروسس ہے جو کورس جیسے آپ کو سائن ہوتا ہے اس سے لے ان تک اپنی سٹوڈنٹ کی ایویویشن کیسے کرنی ہے پھر میں اس کے ٹیکس بک سیلیکٹ کرتا ہوں پھر میں اس کا ایویویشن سسٹم کرتا ہوں ایویویشن سسٹم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں سٹوڈنٹس زیادہ سکسیسپل ہوگا یا ہوگی بلکو ٹھیک ٹھیک تو میرے ٹیسٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں دیکھ سکوں کہ اچھا یہ لڑکی محنت کر رہی ہے شی گو فار یہ لڑکا محنت نہیں کر رہا ہی اس نوٹ گو سکسید رہا میں تک پردکت دیکھ سکسید ہوں کہ وہ کام کریں جو کہ ان کو اپنی زندگی میں فائدہ پہنچائیں گے بلکو ٹھیک سکسید سکسید میں بلکو سکسید سکسید یعنی میں آپ کو مثال دیتا ہوں جب میں کلاس پڑھاتا ہوں تو ہر کلاس میں میں قوزز رکھتا ہوں قوز جو بلکو 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 اگر آپ نے ٹیکس جو نے اسائن کی اگر وہ نہیں پڑھا تو آپ جینیس بھی ہیں تو آدھے سے زیادہ آپ نہیں کر سکی بلکو اس کے بیسیس پہ جب وہ ان کا گریڈ بنتا ہے تو اس سے پتا چل جاتا ہے کہ محنت کس نے کی اور کسی نہیں اگر وہ محنت کریں گے وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہوں رائی اگر وہ محنت کریں گے اپنی زندگی میں بناتا ہوں مد اگزام بناتا ہوں مد term اگزام فائنل اگزام پیپرز اگر میں کروانے ہوتے ہیں ان کی اسائنمنٹ تو وہ پورا سسٹم ہفتے یہ پڑھائیں گے اس ہفتے یہ پڑھائیں گے ہر ایک جو پڑھاؤں گے اس کے ساتھ جو ریڈنگز ہیں اور ریڈنگز میں پہلے لوگوں سے کہتا ہوں کہ پہلے آپ کر کے آئیں گے اور اس کے بھی طریقے ہیں اس کو ٹیسٹ کرنے سو دیکھیں وہاں سے شروع ہوتا ہے پھر آپ کلاسروم میں آتے ہیں کلاسروم میں آکے کچھ لوگ پاور پوائنٹ وہ کرتے ہیں پاور پوائنٹ کا مکس امپیکٹ ہے کہیں پہ اچھا ہوتا ہے کہیں پہ ویک ہوتا ہے لیکن کئی چیزوں کے لیے سود بند ہوتا ہے تو آپ نے پاور پوائنٹ بنا لی ہے پھر آپ نے لوگوں سے بات ہوتی ہے کہ سٹوڈنٹ اپنا مائنڈ اپلائی کر رہے ہیں اگر آپ لیکچر دے رہے ہیں اور لوگ سو گئے تو لیکچر کا فائدہ نہیں پھر یہ ہے کہ جب سٹوڈنٹ اسائنمنٹ کرتے ہیں پھر اس کے اوپر کومنٹ دینا کونکہ اگر آپ ان کو فیڈبیک نہیں دیں گے تو نہیں وہ ہو گا چاہتے ہیں کہ یہ جو سکلز جو تکنیکس ایکسپریئنس ٹیچرز نے ڈیویلوپ کی ہیں اور جو سکلز ہمیں تکنولوجی کے وجہ سے ملی ہیں کہ وہ ہم اپنے فیکلٹی کے سامنے رکھتے ہیں بلکو ٹھیک جو انٹرنیس نہیں تو دیفنیتلی یہ نیا ٹرین نہیں ای لرننگ پاکستان میں بھی آجتا اور آگے بڑھا ہے آپ کو پتا ہے آلیڈی بھی یہ ٹرین چل رہا ہے تو اس میں ایفیکٹیو ٹیچنگ یا اس میں سٹورنٹ یا ٹیچر کی ایویلویشن کس طرح سے ہو سکتی ہے یا کس طرح ایفیکٹیو ایر لرننگ کے جو ہم اپنا مقصد ملتا تھا یعنی وہ تو مطلب ہے مجھے یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو بس میں بیٹھے تو وہاں کسی نے وہ کوئی چیز جو اخبار میں بھر کے یعنی جو فروٹ لیتے تھے یا کچھ چیز وہ اخبار میں ہوتی تھی تو وہ کھا کے پھر ہم وہ اخبار پڑھنا شروع جاتے کیونکہ پرنٹیڈ میٹیریل اتنا سکیرز تھا بلتا ہی نہیں تھا بلکس ہے تو اور بہت چھوک ہوتا تھا اس طرح سے پڑھنے اب تو انٹرنیٹ پہ ہر چیز اویلیبل ہے سو تو دیت اس دیت اس نوٹ اپرابلم اینیو اور نہ صرف پرنٹیڈ میٹیریل اویلیبل ہے بلکہ وہ اس فارم میں اویلیبل ہے یعنی جس فارم میں بھی آپ کمیونیگیٹ کرنا چاہیں یہ میں نے آپ مائیکل لیون کے آپ کو بات کی آپ نے اگر فیزکس کا کوئی سبجیکٹ پڑھنا ہے آپ اس کا جا کے لیکچر سننیں آپ آسانی سننیں اور بہت اچھی طرح سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا وہ سب موجود ہے تو اب ٹیچر کا رول تو پھر چینج ہو گیا کیونکہ ٹیچر کا رول تو وہ جیسے آرکیسٹر میں کہتے ہیں کہ وہ کنڈکٹر کا ہو گیا کہ یہ سارے میٹیریلز جو ہیں یہ میوزیشنز ہیں بھرکے صحیح ٹھیک ہے نا تو یہ میوزیشنز اس وقت موجود ہیں ٹیچر کا رول یہ ہے کہ ان کو اس طرح سے ایسے ترتیب کرے کہ وہ نوائز کے بجائے میوزک بن جائے بھرکے صحیح صحیح بھرکے صحیح تیچر کا رول اور آپ جو نویجیلزی نویجیلزی نایچیلزی نایچیکی نایچیلیزی نایچیلزی نایچیلزی کو سوشنے کی طرف راغب کیا کہ نہیں کیا آپ نے ان کو کوئی سٹرکچر دیا کہ نہیں دیا آپ نے یہ مختلف چیزوں کو کوئی ترتیب دی ان کے لیے یا نہیں دی یہاں ہی چیزیں جو ہمیں لیتے ہیں بلکل ٹھیک ناظرین آپ ہمارے پروگرام کو فاؤنڈیشن انیورسٹی اسلامباد کے ریڈیو ایف ایم وان وان پوائنٹ ایٹ پر لائف سن بھی سکتے ہیں اور ایجی سی کی بیپ ٹی وی پر اس وقت آپ ہمیں لائف دیکھ بھی سکتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایجی سی کے چیرمن جناب ڈاکٹر تاریک بنوری شاہب بلکل شاہب آپ بات کر رہے تھے کہ ٹیچر کی ایوالویشن اب ہمیں توڑا مختلف طریقے سے کرنی ہے بکرز کہ ہمارے پاس آلریڈی ایمپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ نولیج جو ہے ٹوپیک سے ریلیٹڈ یا سبجیک سے ریلیٹڈ سٹوڈن تک پہنچا دی کے نہیں لیکن ان میں کیا کرٹیکل ٹھنکنگ کے لیے ان کو تیار کیا کہ نہیں مجھے یہ پتائیے گا کہ جب ہم ٹیچر کی ایوالویشن کی بات کرتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ سٹوڈن کی ایوالویشن کی بات بھی ہے جبکہ ہمارے اگر ہم دیکھیں تو ابھی تک عمومن وہی دو تین طریقے رائے چاہے ہیں یا تو ہم پریکٹیکل دے کے سٹوڈن کی قابلیت کا اندازہ لگاتے ہیں یا پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ تیاریٹیکل قویسٹننگ کے جڑیے ان کی قابلیت ہیں ان کی سمجبوٹ انہوں نے کس حد تک لرن کیا اس کو دیکھتے ہیں آپ کا ماسولہ سے اتنا ایکسپینس ہے یہ بتائیے کہ انٹرناشنلی کون کون سے طریقے رائے چاہے ہیں اور کیا ایچی سلسلے میں کوئی ریفارمز لے کر آ رہی ہے دیکھیں سٹوڈنٹ ایوالویشنز تو جو بنیادی اس کے جو ٹولز ہیں وہ تو وہی ہیں ہمارے پاس اگزامز دیتے ہیں قوزز دیتے ہیں کلاس میں پارٹیسپیشن کو ہم کرتے ہیں ریسرچ پیپرز دیتے ہیں یہاں یہاں جانتے ہیں گروپ ٹاسک دیتے ہیں ان کو کہ وہ گروپ میں وہ کام کریں اور ہر چیز میں مختلف چیزوں کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور دی مین ٹھیک ہے کہ اس وقت مطلب میٹیریل بھی ہمارے پاس بہت زیادہ ہو گیا ہے کیونکہ اگر جب ہم سوال بناتے ہیں جب میں ٹیچ کرتا ہوں تو میں اس سبجیکٹ پہ میں ایسے گوگل سرچ کرتا ہوں کہ ٹیسٹ تو مجھے سینکڑوں بلکہ ہزاروں ٹیسٹ کوئسچنز مل جاتے ہیں تو میرے لیے نئے سرسنی بنانے پڑتے ہیں مطلب ہے آسانی سے میں ان میں سے ڈاؤنلوڈ کر کے ان کو میں یعنی ایڈیپٹ کر کے اپنے لیے اور استعمال کرنا شروع کر دیتا تو یہ مٹیریل تو ہمارے پاس بہت آگیا ہے اصل چیز اگین اس میں بھی یہ ہے کہ اس مٹیریل کو آپ کیسے انٹرپریٹ کریں گے کیسے سمجھیں گے تو میں آپ کے وساست سے اسادزہ سے ہی کہنا جاتا ہوں کہ بنیادی چیز تو ہمارا یعنی بنیادی مقصد ہمارے سارے سسٹم کے یہ ہے کہ اگر میرے پاس کوئی سٹوڈنٹ آ جائے تو میں ہلک کروں کہ یہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو جائے میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اس کو کامیاب کروں تو میں تیسٹ کو بھی اسی point of view سے دیکھتا ہوں میں تیسٹ کو اس لیے دیکھتا ہوں میں دو چیزوں سے دیکھتا ہوں ایک تو یہ کہ how can I use the test in such a way کہ this person become successful so it's not that I am asking کہ جی is this person bright or not bright hard working or not bright I am asking a different question how can I make this person successful how can I make him or her do something that will help them become successful so میرا سارا جو focus ہوتا ہے وہ اس چیز پہ ہوتا ہے and the second thing of course is کہ تھوڑا سا میں predict بھی کرنا جاتا ہوں اگر میں کسی کے بارے نہیں رکھتا ہوں کہ this person you can hire this person you can admit this person you can select this person I want to be sure that those people think کہ یار بڑے اچھا بڑی چیز سٹوڈنٹ آپ نے بھیجی ہے ہمارے پاس کیونکہ یعنی ایک قسم کا میں prediction بھی کر رہا ہوں ببکل تھی تو اگر اس اس پوائنٹ سے ہم دیکھیں تو ہمارا سٹارا تیسٹ کا جو وہ ہے focus ہے وہ زرہ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے البتہ جو اس کا content ہے وہ وہ ہی رہے گا ببکل تھی کیونکہ ultimately content تو ہمارے پاس وہ ہی ہے کچھ techniques ہیں ہم یہ IT کی related کہ وہ real time میں آپ کر سکتے ہیں اس کی grading آسان کر سکتے ہیں multiple choice questions آپ use کر سکتے ہیں لیکن وہ صرف techniques ہیں اصل چیز جو وہ تو استاد کا attitude ہے سر teaching کیونکہ سیکھنے اور شکھانے کامل ہے اور اسادسہ اکرام بھی نہ صرف یہ کہ students کو سکھا رہے ہوتے ہیں بلکہ continuously سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں آپ کا ماشاءاللہ اتنا experience ہے کیا کبھی ایسے ہوا کہ آپ نے اپنے کسی students سے کوئی چیز سیکھی ہو اور وہ آپ کو بہت یاد رہی دیکھیں استاد سب سے بڑا فائرات ہو یہی ہے کہ students آپ سیکھتے رہتے ہیں simplest questions یعنی میں بہت simple چیز آپ کو بتاتا ہوں میں نے کالیج میں اکنومکس نہیں پڑی تھی پی ایش ڈی میں پی ایش ڈی میں جا کے پڑی اکنومکس گورنٹ میں پڑی کرتے تھے لیکن جا کے پڑی ہوئی لیکن جب پڑی تو وہ لیاز سے ایک قسم کا سائنس بن گیا ہے تو اس طرح سے ایکشوالی جو سمجھ آئی وہ تو جب پڑھانا شروع کیا پھر سمجھ آئی کیونکہ جب آپ پڑھانا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اچھا اس میں یہ اسنس کیا کیونکہ پیپل انگیج آپ بہت سمپل میں آپ کو بہت انترسی سوری ریچر فائنو اور ایک جنیس جنیس ایک دفعہ کسی نے پوچھا کسی ایک سبجکت کے بارے میں تو اس نے کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ اس پر انڈرگریجویٹ کورس بڑھا لیتی انڈرگریجویٹ کورس بہت کمپلیکس سبجکت سٹرنگ تھی اس سٹرنگ تھی نہیں ہوگی کیونکہ انہوں نے کہا تو اس نے کچھ دیر سوچا تو ہفتے بعد اپنے دوست کے باز واپس آیا کہ لگا کہ یار میں آئی کون میک انڈرگریجویٹ کورس اس کا مطلب ہے کہ ہمیں خود بھی یہ نہیں آتا we don't know this subject کیونکہ انڈرگریجویٹ کورس انڈرگریجویٹ تو یہ ہے نا کہ بیسک 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 چیزیں پڑھ کے آئی تو ان کو جب آپ ایکسپلین کریں گے تو پھر آپ پتا چلتا ہے کہ مجھے بھی آتا ہے کھنی آتا آتا اگر کمپلیکس سبجک ہو اگر سوچیں کہ انڈرگریجویٹ کورس میں ڈالیں اس سے پھر پتا چلتا ہے کہ اس میں ویدھر نویٹ اور کئی لوگ ہوتے ہیں جو پڑھ لیتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی دیپس نہیں آتی وہ جب پڑھانا شروع کرتے ہیں پھر اس میں دیپس آتی اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو اس وقت فیکلٹی ہیں ان کے پاس سبجک نولیج تو کافیت تک ہے لیکن ٹیچنگ کے بارے میں ایسے سپیسیفک کورسز نہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسے کورسز بنایا جائیں اور یہ ساری باتیں جو آج ہم کر رہے ہیں اس کو سٹرکچر طریقے سے ان کے حوالے کیا جائیں کیونکہ جو میں نے پہلے کہا کہ ٹیچنگ is a learned science it is a science that we can learn یہ نہیں ہے کہ بس میں ہوں یا نہیں ہوں یہ سیکھی جا سکتی ہیں اور سکھائی جا سکتی ہیں ہمیں یہ بھی concern تھا کہ میں نے کچھ پرانے training workshops دیکھی تھی یہاں پہ اور کے material دیکھے وہ material بھی کافی کمزور تھے تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک high level کے materials جو کہ جس سے کہ واقعی ہماری فیکلٹی کو فائدہ پہنچے تو اس طرح کے پروگرام ہم ڈیولپ کر رہے ہیں بلکو ٹھیک ساکھ یہ بتائیے گا کہ technology کس حد تک effective teaching میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے اور اس سلسلے میں higher education commission کس حد تک universities کی ہیں degree warding institutions کی مدد کر سکتا ہے technology تو دیکھیں ہر جگہ پہ یعنی even blackboard and chalk is technology ٹھیک ہے اور وہ بھی جب ہم use کرتے ہیں ایک چیز کو explain کرتے ہیں تو اس سے explanation آسان ہو جاتی ہے اب جو ہے بہت زیادہ ہمارا technological prowess بڑھ گیا ہے یعنی پہلے یہ تھا کہ ہم cycle پہ جاتے تھے اب جہاز پہ بھی جا سکتے ہیں کار پہ بھی جا سکتے ہیں ٹرین پہ بھی جا سکتے ہیں تو لیکن یہ کہ وہ کافی technology ہماری ایکسس میں نہیں تھی ایچ ای سی نے پچھلے دس سال میں ایک کام کیا کہ پاکستان ایڈوکیشن ریسرچ نیٹورک بنایا جس میں کہ تمام یونیورسٹیز کو انہوں نے ایک نیٹورک پہ لے آئے اور بینڈویٹھ بہت زیادہ کر دی تاکہ آپ کوئی بھی میٹیریل ڈھونڈنا چاہیں آپ کو آسانی سے مل سکتا ہے کمیونیکیٹ کرنا چاہیں آپ آسانی سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں انٹرنیشنلی ڈومیسٹک لی لیکن اب وہ ایکسس تو ایک لحاظ سے ہو گئی لیکن اس کا استعمال ابھی تک پوری طرح سے نہیں ہو رہا تو اب ہم جا رہے ہیں کہ پرن تو ہے لیکن اب اس کے اوپر مزید کیا ہو سکتا ہے تو اس میں تین چار چیزیں ہم کر رہے ہیں ایک تو یعنی ایک ہائر ایڈوکیشن مینجمنٹ انفرمیشن سسٹم مینجمنٹ انفرمیشن سسٹم کا مقصدی ہے یہ کئی باتیں میں نے آپ سے کہیں کہ جب میں امریکہ میں پڑھاتا تھا تو کورس کی میں گریڈنگ وہ آٹومیٹک ہو جاتی مطلب ہے جو میں انٹر کرتا تھا بلکہ کئی تو ایسے تھے کہ جب میں قوز دیتا ہوں تو وہ قوز اپنے کمپیوٹر یا سیل فون سے لوگ اس کو جواب دیتے ہیں اور آٹومیٹکلی ان کے گریڈز بھی بن جاتے تھے اور گریڈز اپلوڈ ہو جاتے ہیں مجھے کچھ نہیں بڑنا پڑتا تو یہ بھی میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پروفیسرز کا ٹائم ان چیزوں پہ لگے جس پہ واقعی ان کو محنت کرنے کی ضرورت ہے ان چیزوں پہ نہ لگے جو کہ ایک انیسیسری وہ ٹائم ہے تو جو ایسی گریڈنگ ہے جو کہ خود سے ہو سکتی ہے وہ آٹومیٹکلی ہو جائے تو یہ بھی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں پھر یہ سارا میٹیریلز جو ہم کہہ رہے ہیں یوٹیوب پہ اس پہ کورسیرہ پہ ایڈ ایکس پہ یہ میٹیریل آویلیبل ہے ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ایکسس کریں سٹوڈنٹس ایکسس کریں فیکلٹی ان کے لیے ہم ایکسس کر رہے ہیں پروائیٹ کر رہے ہیں کونٹریکٹ کر رہے ہیں ایڈ سیٹرہ لائبریز ڈیجیل لائبریز ہم نے بنا دی ہیں اب ہم سمارٹ کلاسروبز بنا رہے ہیں جس میں کہ آپ یہاں پہ لیکچر دے رہے ہیں سٹوڈنٹس کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں اور انٹریکٹیوی آپ ان سے سوال بھی پوچھ رہی ہیں اور وہ جواب بھی آپ کو دے رہے ہیں اسی میں تو you know so educational reforms کے لیے کیا کردار ادا کیا آپ اس رول کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں especially اگر ہم effective teaching کے حوالے سے بات کریں تو ساتھ ساکرام کی capacity building کے حوالے سے کہ کیا اقدامات ہے جیسی دیکھیں ایک تو کافی عرصے سے ایک ad hoc training program چل رہے تھے ہمارے دانس میں یہ تھا کہ وہ ان کا impact نہیں ہو رہا ان میں impact میں یہ تھا کہ اس کی اپنی evaluation بھی کوئی زرہ اتنی strong نہیں تھی تو اب ہم نے اس کو اس کا level بھی ہائی کر دی ہے لیکن سب سے بڑی بات ہم نے یہ کیا ہے کہ اس کو ایک الہدہ انسٹیوشن بنا دی ہے جو کہ نہ صرف training programs کرے گا لیکن وہ ان کی continuous professional development میں invest کرے گا تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی ہمارے پاس professors آئیں پھر ہمیں constantly ان کے ساتھ کام کریں تاکہ وہ اپنا اس کا program زیادہ کر سکے لیکن یہ academy بنانے کا ایک اور مقصد یہ ہے کہ جو faculty capacity building programs ہیں ان کی quality بھی continuously improve ہوتی رہے پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ ایک training program کی اس میں کچھ لوگوں کو بلا لیا کہ آپ کر دیں اگلے سال کسی اور کو بلا لیا ایک سال quality یہاں پہ دوسری سال quality یہاں پہ that is no good right we want کہ training کی بھی quality continuation بتدریج بڑھتی رہے سر یہ بتائیے گا اب کیونکہ ہم اسادزائے کرام کی training کی بات کر رہے ہیں تو ایچی سی ہر سال بہت سارے scholarships کا اعلان کرتا ہے لیکن عمومن جو دیکھنے میں آئیں وہ یہ کہ یہاں تو اسادزائے کرام کو ان scholarships کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہوتا یا اگر علم بھی ہو تو ان کو apply کرنے کے طریقے کار میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس اسلے میں ایچی سی اسادزائے کرام کی کیا مدد کر چکتی ہے اچھا یہ ہمارے اس میں نہیں تھا ایک تو ہم نے یہ simple کر دیا ہے کہ اب وہ ایک کہ یہ نا کہ لوگوں کا ہم نے database organize کرنا شروع کر دیا ہے which means کہ آپ نے کسی چیز کے لیے بھی apply کیا یا ویسی ہی آپ نے اپنی information دے دی تو وہ information اب محفوظ ہے تو آپ کو دوبارہ وہ نہیں کرنی پڑے گی اور اسی کے basis پہ تو ایک سنگل پورٹل بنا رہی ہے اب اس میں سے scholarship کا portal اب ہم الہیدہ اس کا بنا رہے ہیں تاکہ آپ اسی پہ so if you're interested in scholarship آپ scholarship کے پیج پہ جائیں وہاں پہ جو ساری materials ہیں وہ کریں یہ جو portal ہے یہ اگلے مہینے جانوری میں کسی ٹائم پہ ہم launch کر دیں مگر جو اس کا database ہے وہ ہم نے already الہیدہ کر دی and secondly یہ ہے کہ ابھی اس میں تھوڑا time لگے گا لیکن ہمارا ایک یہ بھی ہے کہ خاص طور پہ internationally اگر آپ کو دنیا کی top universities میں admission مل جائے تو ہم آپ کو scholarship دے رہی ہیں right so you know تاکہ بجائے اس کے کہ ہم آپ کو place کریں آپ خود ہی جا کے آپ خود سے ہی apply کریں اور پھر ہم آپ کو support کر دیں ٹھیک ہے جو آپ کا balance وہ ہو جائے so we are actually in the process of changing a lot of things لیکن یہ جو آپ نے سوال کیا میرا خیال میں کافی لوگوں کو علم ہے جو کہ scholarship opportunities ہیں کیونکہ وہ تو website پہ constantly display ہوتی رکی ہے ٹھیک آہ سر کیونکہ ہمارا پروگرام کے بارے میں already social media پہ بھی بہت بات ہو رہی ہے تو ہمارے سے بہت سارے students نے social media پہ بھی آپ سے different طرح کے شوال کی ہیں اس جلسلے میں ہم آپ سے کچھ questions جو کیے گئے ہیں وہ کرتے ہیں آہ ازر خان ہے انہوں نے facebook پہ یہ شوال کیا ہے کہ آہ there is no training opportunities for the faculty of private universities to hec کیا government sector کے ساتھ ساتھ پابک سیکٹر کے ساتھ ساتھ کیا private university کے teachers کے لئے بھی کوئی training program بھانٹ کر رہی ہے اچھا اس میں ہم نے آہ ابھی open کرنا شروع کیا ہے آہ ultimately ہمارا آہ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ آہ کہ we will offer it but the universities will have to pay for it ٹھیک ہے نا تو اور پبلک سیکٹروں کو یہ کہیں گے اور پرائیویٹ سیکٹروں کو ان کو بھی کہیں گے کہ آپ نے ایک ٹریننگ کا بجٹ رکھنا ہے اپنا چاہے پبلک سیکٹر میں تو یہ ہے نا کہ ہم ہی پیسے دیتے ہیں پھر ہم ہی واپس لیتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یونیورسٹی زمداری لیں ٹھیک ہے یونیورسٹیز شوڈ فیل کہ اگر ہمارے پاس بہتر ٹیچرز ہوں گے تو ہمارے پاس اچھے سٹوڈنٹس آئیں گے ہمارا ریپیٹیشن اچھی ہوگی ہمارے لوگوں کو نوکریہ ملیں گی ایڈسیٹرہ رائیٹ تو وہ بھی ہم ٹرائیویٹ سیکٹر کے لیے بھی اسی طرح سے اوپن کر رہے ہیں صدف سلیم نے سوال کیا ہے what is the definition of a good teacher آپ کس طرح define کریں گے یہ تو کافی میں نے اس میں تفصیل سے بات کر لیا ہے سر ایک جو بہت important question ہے یہاں پر ہمارے ساتھ سوال کیا ہے سمیہ وحاب نے وہ کہہ رہی ہیں کہ کونسی effective techniques ہیں teaching keyages کے ذریعے teachers جو ہیں وہ students کو industry linkages industry کے ساتھ link کر سکیں یا industry کے لیے prepare کر سکیں اچھا اس میں ہاں دیکھیں یہ جب میں teachers کی بات کرتے ہیں بڑا اچھا سوال کیا ہے دیکھیں teaching again اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ صرف classroom میں کھڑے ہو کے لیکچر دیتے ہیں لیکن ہر لیکچر میں ہوتا ہی ہے کہ ہم نے ان کو کسی چیز کے بارے میں بتانا ہے جب ہم جب students بات کر رہے ہوتے ہیں تو we are actually teaching them about something in the world or something in the world میں ایک قسم کا external experience is very important تو اب کئی جو اچھے اسادزہ ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ field visit you know اس کو اپنے اس میں responsibility میں شامل کرتے ہیں یہ کہنا تو اگر آپ let's say urban planning بڑھا رہے ہیں تو آپ نے you know a city کے main areas میں ایک tour کرنا یا city hall میں لے کے جانا یا mayor's office لے کے جانا یا you know waste dump کی طرف جانا یا water supply scheme جا کے دیکھنا these are all very important things سا کہ you know students کے ایک تو وہ ان کا linkage ہو اور پھر student کے ذہن میں جو سوال صرف classroom teaching سے نہیں آسکتے وہ والے سوال پیدا ہوں اس میں فیلڈ ورک جو اس میں ہم پڑھا رہے ہیں سر محمود حاشمی صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا آئیڈیل ایج ہونی چاہیے ایک تیچر کے ریٹائرمنٹ کی کب ایک تیچر کو لگنا چاہیے کہ وہ نیو کانٹنٹ ڈلیور نہیں کر سکتا اور اس کے سٹوڈنٹس کا انٹرسٹ اس کی کلاس میں اب نہیں رہا اسے کب ریٹائر ہونی چاہیے ایک تو یہ تیچرز تیچنگ پروفیشن بلکل ڈیفرنٹ ہے اس کے دوسری پروفیشن اس کے دو ہی ٹیسٹ ہیں ایک تو بس پ أوڈ راست جاہیے اس کے دوسری پروف شاہیے شکری طور پروفیشن ط موسیقا موسیقا تاکہ ہر چیز میریٹ پہ ہو اس کے علاوہ اب ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ پروگرامز میں ایکسپینشن ہو تاکہ ہمارے ہاں سٹوڈنٹ لائف میں بھی ڈیورسٹی آئے تو اس کے لیے کچھ یونیورسٹیز کے ساتھ ابھی ڈسکشن شروعی ہے کہ ان کے پروگرامز کو کیسے یہ بنایا جا سکتا ہے تاکہ وہ سٹوڈنٹس کو اٹریکٹ کر سکے باہر سے اس وقت کچھ کچھ ایریاز میں سٹوڈنٹس کی زیادہ انٹرسٹ ہے میڈیکل انجینئرنگ میں خاص طور پر آنا چاہتے ہیں بزنس پر لیکن ہم چاہتے ہیں کہ باقی بھی جو ہماری اچھی انورسٹیز ہیں they should be able to attract اس کے لیے تھوڑی سی پبلیسٹی بھی کرنی پڑے گی we are also talking to the government کہ ان کے ویزاز کے پروسس کو امپروف کیا جائے hopefully this area will expand quite soon انشاءاللہ اچھا یہاں پہ ایک اور فیکلٹی کے حوالے سے ایک question ہے کہ فیکلٹی ایڈوکیشن اگر اپنی امپروف کرانا چاہتی ہے پی ایش ٹی ہے یا پھر وہ ایمپل ہے تو آگے بھردر اس میں مزید انہیسمنٹ لے کر آنا چاہتی ہے تو اس کے لیے کوئی سپیشل سکولرشپس پروگرام ہمارے ساتھ اس پرک پروگرام چیرمن آلنائن میں موجود ہیں ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے چیرمن جناب ڈاکٹر تارک بنوری صاحب ہمارے پاس جو سوشل میڈیا پر سوال آئے ان میں سے میں آپ سے کور سوال کرتی ہوں وہ یہ کہ ہمارے سے سوال یہ کر رہے ہیں عزر خان صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیا کیا کیونیورسٹیز کے لیے کوئی سپیشل ٹیشٹ ٹریننگ پروگرام داد کیا ہے یا اس طرح کا کوئی پروگرام پائی پینڈ میں کی پی کے میں نہیں ہمارے سارے پروگرام تو سارے آل پاکستان ہوتے ہیں اس میں کی پی کے بھی آ جائے بلکل ٹھیک سر ایک اور سوال ہم سے کر رہے ہیں بابر خان صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ تیچنگ سٹانڈرز کو ہم اوورال سٹورنٹس کے لیول پر بھی اور فاکلتی کے لیول پر بھی کس طرح سے امپروف کر سکتے ہیں یہ بڑا اچھا سوال ہے دیکھیں اور یہ کونسٹنٹلی ہم اسی کے ساتھ گرائپل کر رہے ہیں کیونکہ مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم اس کو سٹورنٹس کے فیوچر کو بہتر بنے اس کو ہم نے تین تیرہ سے ایڈریس کرنے کی کوش کی ایک تو یہ ہے کہ یہ جو فیکلٹی یعنی ایفیکٹیو ٹیچنگ اور فیکلٹی کپیسٹی بیلڈنگ کے جو سکلز چاہی ہیں فور امپروونگ دی کوالیٹی وہ سکلز پروائید کیے جائیں فیکلٹی کو تو یہ ٹریننگ پروگرام کپیسٹی بیلڈنگ پروگرام یہ سب اس میں شامل دوسری طرف سے ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے اوورال یہ سوچنا شروع کیا ہے کہ کریکلم کو کیسے ڈیولپ کیا جائیں اس میں کچھ تو اوور لائپنگ ایشو جو ہم اس وقت شروع میں بات کر رہے تھے کہ سیلپس ڈیزائن کیسے کیا جاتا ہے تو اب پہلے ایچ ای سی نیشنل کریکلم ریویو کمیٹی کریکلم بناتی تھی اب ہم کریکلم بنانے کے بجائے اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو سکھائیں کے کریکلم کیسے بنایا جاتا ہے بلکل صحیح سو وہ ٹریننگ بنائے اور پھر اس کو ایویویٹ کریں so it's a different approach لیکن اوورال اس کو structure دینا and then we also ابھی اس وقت ہم نے انڈرگریجویٹ ایڈیوکیشن کو اور پی ایڈیوکیشن دونوں کا ریویو ایک پروسس شروع کیا ہوا اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا کامپیٹنسیز ہم سٹوڈنٹس کو دے دیں تو اس کامپیٹنسی کے بیس کے اوپر صرف سبجیکٹ میں نہیں لیکن سبجیکٹ کے علاوہ بھی تو جیسے ایک بہت امپورٹنٹ جیز ہوتی ہے پریکٹیکل کامپیٹنسی کہ سبجیکٹ تو آپ کو آپ ہے لیکن باہر جا کے آپ کچھ کر سکتے ہیں نہیں تو لوگوں کو ایکچولی پریکٹیکل ٹریننگ دینا انٹرنشپ دینا کلپ سوہرہ میں لوگوں کو شمولیت کی لیے اپورٹنٹیٹیز پروید کرنے اور جیسے پریکٹیکل ٹریننگ تو وہ اب ہم ریکوائرمنٹ بنا رہے ہیں فور گریجویشن اسی طرح جنرل ایڈوکیشن کہ ایڈوکیشن انٹری شوڈ بی ایڈوکیٹی سٹوڈنٹ کہ مطلب پہ بی 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 اس میں انسٹل کرنے ہیں تو اس وقت یعنی جب سٹوڈنٹ کا اگزام لیا جاتا ہے یا تیسٹنگ سرویس ہے ایڈوکیشن تیسٹنگ تیسٹنگ ایڈوکیشن اب ہم یہ ایڈوکیشن کی طرف سے تیسٹنگ کا بھی ایک سسٹم ایڈوکیشن کرنا جاتے ہیں تاکہ سٹوڈنٹس کو یہ کلیر میسیج ملے کہ آپ کو یعنی this is the way you will be tested which in my judgment means کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہوں گے میں نہیں اگر آپ سکسیسٹنگ 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 میں 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 آپ کو اسی چیز پہ ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو اپنی زندگی میں کامیاب بھی ایسے ہو پورا ٹیسٹنگ سسٹم کو بھی اسی لحاظ سے دیکھ رہے تو یہ تری پلانک اپروچ ہے جو کہ ہم اس میں ڈال رہے ہم اپنی فنانسنگ کو بھی اس کے ساتھ لنک کر رہے ہیں ہم اپنے جو ریگولیٹری سسٹم ہیں ان کو بھی لنک کر رہے ہیں تو یہ سب مل کے انشاءاللہ میک پراؤگرس صرف ایٹی سی بہت امپورٹنس دیتی ہے ساتھ جائے کرام کی ریسرچ کے اوپر بھی کہ ان کو فردر ریسرچ بھی کرنی چاہیے اپنی سبجیک میں آپ بتائیے گا کہ اس سلسلے میں ایٹی سی فردر کیا ہلپ کر مطلب ہے ایٹی سی بہت عرصے سے یہ کیونکہ ریسرچ کی فنڈنگ تو اس وقت یونیورسٹیز میں زیادہ تر ایٹی سی کی طرف سے آرہی ہم نے اب اس کو بہت ریس کر دیا ہے مطلب ہے between 10 to 20 ٹائمز ہم نے اس کو انکریز کر دیا ہے ریسرچ فنڈنگ کو اور اس کے سسٹم کو بھی چینج کر دیا کیونکہ ہم نے کافی حد تک ریسرچ کو ایمپیکٹ کے ساتھ کنیکٹ کر دیا کہ آپ کی ریسرچ ایسی ہونی چاہیے کہ اس کا سوسائیٹی پہ کوئی ایمپیکٹ پڑے سو ان چیزوں وہ لنک کر دیا سو یہ ان کے لئے اپورچونٹیز فیکلٹی کے لئے زیادہ ہوں گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کپیسٹی بیلڈنگ والا کام بھی کر رہے ہیں جب اپنا فیکلٹی ممبرز آتے ہیں اس کے لئے کپیسٹی بیلڈنگ پروگرام اس میں صرف ایفیکٹیو ٹیچنگ نہیں بلکہ ایفیکٹیو ریسرچ پہ بھی کام اور اور ایفیکٹیو ریسرچ میں ریسرچ میتھڈالوجی تو شامل ہے لیکن ریسرچ منیجمنٹ بھی شامل پانچ لوگ مل کے کیسے ریسرچ کر ریسرچ فنڈ ریسرچ بھی شامل ہے ببلکیشن بھی شامل سو آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں گے اور کیونکہ ریسرچ پہ بات ہو رہی ہے تو ہمیں یہ بتائیے کہ آج کل کس طرح کے ٹوپکس پر ریسرچ کرنی چاہیے اپنے سبجک سے ریلیون اور ایٹی سی کس طرح کے سبجک کی فنڈ کو اپروف کرے گی تاکہ ہم ایک بہتر رول پلے کر سکے مارش میرا تو اس پہ تھوڑا میرا ویو یہ ہے کہ ریسرچ آپ اس چیز پہ کریں جو کہ واقعی آپ کو اپیل کرتا ہو جو سبجک جو پرووک کرتا ہو یعنی ایسا ایشو ہے جس سے کہ آپ کو یا تکلیف ہو رہی ہے یا خوشی ہو رہی ہے مطلب ہے اگر جیسے آپ لوڈ شیڈنگ ہوئی تو لوڈ شیڈنگ پہ آپ ریسرچ کریں گے تو آپ کو واقعی یہ نئی چیزیں ملیں گی میرا تو اپنے ریکویس یہ ہے کہ آپ ان چیزوں پہ کام کریں کہ میں نے کافی حد تک کوشش کی ہے کہ ایچی سی میں ہماری فنڈنگ جو ہے وہ پروبلم پروبلم ماتا ہے اگر آپ اس کو حل کرنے میں اس سوسائیٹی کو مدد کریں گے چاہے کوئی بزنس ہو چاہے کوئی گورمنٹ ہو چاہے کمیونٹی ہو ان کو آپ مدد کریں گے مدد کریں گے ہم سپورٹ لیکن دنیا یہ نہیں ایک ریزن ریزن ہے جس چیز سے آپ ایکس پہ رسیش کریں لیکن بہت مشکل ہو گے سو ایک ہمارے معاشرے کا علمیہ کہنا چاہیے ایک بہت بڑا پروبلم کہنا چاہیے کہ ہمارے پاکستان سے زیادہ تر پڑے لکھے لوگ ہیں باہر سٹل ہو رہے ہیں بہت سارے اسے میں جو ایتی سی سکولر شپس لے پڑھے اور باہر سٹل ہو گئے اس سلسلے میں ایتی سی کیا اقترامات کر رہا ہے کہ جو ہماری کریم ہے جو ایتی سی سٹلنا ہو پاکستان میں رہنا اچھا ایتی سی نے اس پہ تو کافی وہ کیا کیونکہ جو بھی باہر جاتے ہیں مطلب پبلک کے پیسوں سے تو ان سے بانٹ لیتے ہیں اور اس وقت تک تو 97% لوگ آ رہے ہیں واپس مطلب ڈیلیز ہیں لوگوں کا کام نہیں ختم ہوا یا کچھ ہوا ہے جس سے ہمیں کوئی وہ نہیں ہم چاہتے ہیں کہ ایونچولی واپس آ جائیں اس میں بھی یہ ہے کہ وہ پانچ سال یہاں پہ نوکری کریں اس کے بعد جو ان کی مرضیاتی یہ کریں یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس میں کوئی تفریق کریں لیکن میرا اپنا پوائنٹ افیو تو میرا پوائنٹ افیو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہاں پہ اٹریکٹ کریں زبردستی سے نہیں لیکن ایکسائیٹمنٹ سے ہم لوگوں کو یہ کہیں کہ دیکھیں گوڈ ٹھنگز ہر پاکستان پاکستان میں اچھی چیزیں ہو رہی ہیں آپ آئیں ہمارے ساتھ مدد بجائے اس کے کہ ہم ان کا یہ ہے کہ ہم لوگ کو بتائیں کہ پاکستان میں خاص طور پہ یہ جو ہائیر ایڈوکیشن سیکٹر میں ایکسائیٹن things are happening ہم فیکلٹی کے کپیسٹی کریکلم کی کپیسٹی ریسرچ کی کپیسٹی سب میں کریں اور جس میں بھی آپ مدد کر سکتے آپ آئیں ہمارے ساتھ کام کریں اور جو سیولیز سوسائیٹی ہیں وہ اسی طرح سے لوگوں کو اٹract کرتی ہمارے لئے ٹائم آگیا ہے لیکن جو ہمارے لوگ ہیں دوسرے بھی لوگ ہیں ہمیں انکو چاہیے جی آپ آئیں اور آکے اس ایکسائیٹمنٹ میں حصہ دیں بلکل ٹھیک سر ہم آپ کے بہت مشکور ہیں فاندیشن یونیورسٹی کی طرف سے کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں سے ہمارے لئے چند لمحات نکالے اور ہمیں اپنی قیمتی آرہ سے مستفید کیا سر آخر میں آپ اس پلیٹ فارم سے اساد ذا کرام کے لئے کسی قسم کا کوئی پیغام دینا چاہئے کہ وہ کس طرح سے خود کو ایک بہتر رول موڈل کے طور پہ سٹوڈنس کے سامنے پیش کر سکتے ہیں یہ ایک بہت پرانی بات ہے ایک بڑی مشہور کتاب ہے رابرٹ پرسی ایک فیلوسفر ہے کتاب کا نام بھی بڑا انٹریسٹنگ ہے زین زین اینڈ آرٹ آف موٹر سائیکل مینٹیننس اچھا بڑی زبردست کتاب فلسفیگی کتاب جی سر اور بیسی کلی سٹوری وہ اپنی سٹوری سنات اس میں تو میں نے جب پڑھ رہا تھا اس میں تو ایک پوائنٹ آیا جس پہ میں رک گیا اس میں یہ تھا کہ وہ استاد تھا انیورسٹی میں انیورسٹی اف مونٹینا میں تو کہتا میں پڑھا رہا تھا میرے ایک کلیگ آئی تو اس نے مجھ سے پوچھا تو کہتا جب اس نے مجھے کہا تو میں نے کہا کہ آئی یعنی کہتا میری تو دنیا بدل گئی کیونکہ پوچھا پڑھا اور پھر اس سارے سارے نالج کیا ہوتی ہے کیسے ٹرانسفر کی جاتی اس سوال مجھے بھی یہ لگتا کہ وہ جب میں پڑھا تو مجھے ایک دھم خیال آیا کہ یہ کیسے ہوگا تو اسادزہ سے یہ ہے کہ آپ یہ سوال پوچھیں اپنے آپ سے سوال پوچھیں جب یہ سوال پوچھیں گے تو ایک دروازہ کھل جائے گا اور ایک نئی دنیا آپ کے سامنے آ جائے برکل صحیح بہت شکریہ ڈاک صاحب پاؤنڈیشن اور اسٹی کی طرف سے ہم اسلامباد سٹوڈیو سے آپ کا بہت شکریہ دا کرتے ہیں آپ نے اپنی قیمتی آرہ سے ہمیں مستفید کیا اور دیفنیتلی اس سے نہ سر پی ساتھ ساکرام نے بلکہ سٹوڈنس اور وہ تمام ناظرین جو اس اور امانت سے نہ سکت یہ کہ لاکھوں لوگوں کو مستفیق کرتا ہے بلکہ ان اچھی شفات کا دائرہ کار آہستہ کڑوڑوں لوگوں تک بڑھتا چلا جاتا ہے ہمیں امید ہے کہ آپ نے آج کے پروگرام سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور آپ کی لئے بہت سارے نئے دروازے کھلے ہوں گے کہ آپ خود کو امپروف کر سکیں اور ایک بہتر رول موڈل کے طور پر اپنے طالب درم کے سامنے پیش کر سکیں آج تک کے پروگرام کے لئے اتنا ہی میں ہنہ شاہد اپنی پروڈکشن ٹیم سے کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں علانہ کے بان دیکھئے چیئرمن پروڈکشن